آج کی دنیا میں ہم مسلمانوں کے پاس ترقی کے بہت سے مواقع موجود ہیں کامیابیوں کے اور بلندیوں کے بہت سے اسباب اور وسائل موجود ہیں مثلاً تیل جیسی اہم دولت جسے لیکویڈ گولڈ کہا جاتا ہے اس کے زخیرے مسلمانوں کے پاس ہیں کتنے ہی اسلامی ممالک ہیں کہ جو مالداری اور دولت مندی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے بہترین خطے مسلمانوں کے پاس ہیں مسلمان ایٹمی طاقت بھی ہیں ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں اور اس سب کے ساتھ ساتھ مسلمان افرادی قوت بھی رکھتے ہیں یعنی مسلمان جتنی تعداد میں آج دنیا کے اندر موجود ہیں ماضی میں کبھی مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد نہیں رہی اس ساری صورتحال کا تقاضہ تو یہ بنتا تھا کہ مسلمان دنیا کے اندر کامیاب ہوتے وہ ایک ترقی آفتہ قوم سمجھے جاتے دنیا کے اندر انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ان کی ایک اچھی پہچان ہوتی لیکن حقیقت کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان ناکامیوں اور پستیوں کا شکار ہیں مختلف قسم کی مشکلات میں گرفتار ہیں ترہ ترہ کے مسائل کا ان کو سامنا ہے اور دنیا کے اندر انہیں قدر و منزلت اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کیا انٹرنیشنل لیول کے معاملات پر ہماری کوئی رائے لی جاتی ہے بلکہ رائے لینا تو ایک طرف رہا اگر ہم خود سے کسی معاملے میں رائے پیش بھی کر دیں تو بین الاقوامی سطح پر ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی مسلمانوں کی اس پستی اور ناکامی کے اگرچہ بہت سے اسباب ہیں لیکن ایک بہت بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے یعنی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ غفلت والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہی مسلمانوں کی ناکامی کی ان کی پستی کی اور ان کے زوال کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ ہے اور یہ تجزیہ اور تبصیرہ میرا نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کے دو نامور اہل علم اور صاحب بصیرت ہستیوں کا یہ کہنا ہے اور مسلمانوں کے زوال کی یہ وجہ انہوں نے بیان فرمائیے چنانچہ پہلی ہستی جن کا یہ تبصیرہ ہے اور جن کا یہ تجزیہ ہے وہ شیخ الہند ملانا محمود الحسن رحمہ اللہ ہیں اور جو لوگ بھی ہندوستان کی تاریخ سے معمولی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیخ الہند کا کیا مقام اور مرتبہ ہے شیخ الہند کتنی بلند ہستی تھے اور وہ کس پائے کے آدمی تھے بڑھے صغیر سے انگریزوں کو نکالنے میں جن جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اور جن جن لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی شیخ الہند انہی میں سے ایک نمائی نام ہے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کے جرم میں حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے جزیرے میں چار سال قید بھی کٹنی پڑی تھی جب وہ مالٹا کی قید سے واپس آئے تو ایک رات ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہم نے تو مالٹا کی قید میں دو سبق سیکھے پورا مجمع متوجہ ہو گیا سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے کہ اس درویش عالم نے اس حکیم و دانا شخص نے ساری زندگی قرآن و سنت کا درس دینے کے بعد اب آخری عمر میں آکے کون سے دو سبق سیکھے تو فرمایا میں نے جیل کی تنہائیوں میں جہاں تک اس بات پہ غور کیا کہ مسلمان آج پوری دنیا میں دینی اور دنیاوی دونوں حیثیتوں سے تباہ و برباد کیوں ہیں ناکامی اور پستی کا شکار کیوں ہیں تو مجھے اس کے دو ہی سبب سمجھ میں آئے ایک تو مسلمانوں کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور فرقہ بندیان یہ پہلی ہستی جن کا یہ تجزیہ اور تبصیرہ ہے اور دوسری ہستی علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ہیں شائر مشرق پاکستان کا تصور پیش کرنے والے علامہ اقبال دو مصروں کے اندر پورا تجزیہ انہوں نے پیش کر دیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے زوال کا اصل سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور پھر تم شکوہ شکایت زمانے کی گردشوں کی کرنے لگے ہو اور اپنی قسمت کو اس کا دوش دیتے ہو فرمایا یہ وجہ نہیں ہے اصل سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں زلط اور پستی اور ناکامی تمہارا مقدر بن گئی اپنے ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر یعنی جو تمہارے آباؤ اجداد تھے وہ تو دنیا کے اندر بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے دنیا کی اقوام پہ ان کا ایک روب اور دبدبہ تھا حیبت تھی انہوں نے دنیا کی اوپر کتنا عرصہ حکومت کی اور سپین میں کتنا عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان میں کتنا عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی خلافت عثمانیہ کتنا عرصہ قائم رہی تو کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر یعنی تمہارے آباؤ اجداد بڑی عزت والے تھے دنیا کے اندر ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر لیکن تم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا تم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اس کو سمجھنا چھوڑ دیا اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر چھوڑ دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ تم دنیا کے اندر زلیل و خوار ہو کر رہ گئے اس لیے ہماری پستی کا اور ناکامیوں کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے بے اعتنائی برتی ہم نے قرآن مجید کے ساتھ غفلت والا روئیہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں یہ ناکامیاں ہم پہ مسلط کر دی گئیں یہ پستی ہمارا مقدر کر دی گئی تو ان ناکامیوں اور پستیوں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے ان سے نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم رجوع الالقرآن کریں یعنی ہم قرآن مجید کی طرف پلٹیں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کے لیے وقت نکالیں اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو لائیں اپنی زندگیاں قرآن مجید کی مطابق بنائیں